اللہ الرحمن الرحیم باب التیمم یہ باب ہے تیمم کے بیان میں تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا اور اس کا استلاحی معنی ہے قسط السعید لتطہیر مٹی کا ارادہ کرنا پاکی حاصل کرنے کے لئے تو لغوی معنی ہوا ارادہ کرنا اور استلاحی معنی ہے قسط السعید لتطہیر مٹی کا ارادہ کرنا پاکی حاصل کرنے کے لئے یہاں پہ کچھ مسائل ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کس چیز سے جائز ہے تو امام صبح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیمم ہر اس چیز سے جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو یعنی آگ میں ڈالنے سے وہ پگھلے نہیں اور امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاص کر مٹی سے تیمم جائز ہے باقی چیزوں سے جائز نہیں ہے تیمم کس چیز سے جائز ہے امام صبح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو اس سے تیمم جائز ہے تیمم جائز ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم میں ہاتھوں کا مسا کہاں تک ہوگا تو امام احمد بن حمل فرماتے ہیں صرف کلائیوں تک اور جبکہ باقی ایمہ فرماتے ہیں کہ کونیوں سمیت تک ہاتھوں کا مسا ہوگا تو ہماری دلیل وہ کثیر حادیث ہیں جن میں مسا یدین کے مسا کا بیان ہے اور وہاں پر علی المرفقین کے الفاظ ہیں کہ کونیوں سمیت تک مسا کرے اور امام احمد بن حمل کی دلیل قیاس ہے وہ فرماتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاتا جاتا ہے رسغین تک یعنی کلائیوں تک تو اس کا مطلب ہوا وہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیمم میں بھی ہاتھوں کا مسا یہاں تک ہوگا تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ تیمم کو سزا پر چوری کی سزا پر قیاس کرنا درست نہیں ہے سزا میں تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم ہو اسی وجہ سے وہاں پر رسغین تک ہے اور تیمم تو ایک عبادت ہے اور عبادت میں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہو اسی وجہ سے تیمم میں مرفقین تک مسا ہوگا مرفقین سمیت تک مسا ہوگا تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھوں کا مسا کہاں تک ہوگا تو امام احمد بن حمل فرماتے ہیں رسغین تک یعنی کلائیوں تک جبکہ باقی عیمہ فرماتے ہیں کہ کونیوں سمیت تک تو امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی دلیل قیاس ہے کہ چور کی سزا جو ہوتی ہے اس کا ہاتھ کاتا جاتا ہے رسغین تک تو ہاتھوں پر جو مسا ہوگا تیمم کے لئے وہ بھی رسغین تک ہوگا اور ہماری دلیل وہ کثیر احادیث ہیں جس میں علی المرفقین کے الفاظ ہیں کہ کونیوں سمیت تک مسا ہوگا باقی ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ تیمم کو سٹوری کی سزا پر قیاس کرنا درست نہیں ہے سزا میں تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم ہو اس لئے رسغین تک ہاتھ کاتا جاتا ہے جبکہ عبادت میں یہ کوشش نہیں ہوتی کہ وہ کم سے کم ہو اسی لئے مسا یہاں پر مرفقین سمیت تک ہوگا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ضربیں کتنی ہوں گی زمین پر ہاتھ مارنا کتنی دفعہ ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ دو مرتبہ ہاتھ مارا جائے گا ضربتن لیلوجہ و ضربتن لیلیدین ایک مرتبہ مارنے سے چہرے کا مسا ہوگا اور دوسری مرتبہ زمین پر ماننے سے ہاتھوں کا مسا ہوگا جبکہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی ضربہ کافی ہوگا چہرے کے مسا کے لئے بھی اور ہاتھوں کے مسا کے لئے بھی ہماری دلیل وہ کثیر احادیث ہیں جس میں ضربتین کا ذکر ہے ضربتن لیلوجہ و ضربتن لیلیدین اور ان کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ میں جنبی ہوا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کروں تیمم میں تو میں لوٹ پوٹ ہو گیا زمین پر اور پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو حضور علیہ السلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ یہ تھے کہ اتنا کافی تھا کہ ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارتے اور پھر اس کے ساتھ مسا کرتے چہرے کا اور ہاتھوں کا تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ضربہ کافی ہے ہم جواب دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً طریقہ نہیں بتایا بلکہ اجمالاً یہ بتایا کہ اس میں تو زمین پر ہاتھ مارنا کافی تھا زمین پر لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں حتی اذا کنا بالبیدائی او بذات الجیش حتی کہ جب ہم تھے بیدہ مقام یا ذات الجیش مقام میں ان قطاع ابداللی میراہار گم ہو گیا فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے قیام کیا پڑاؤ کیا علی التماس ہی اس کے ڈھوننے کی وجہ سے وعقام الناس ماہو اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ قیام کیا وَلَيْسُ عَلَى مَاِن اور وہ نہیں تھے پانی پر فَاتَ الْنَّاسُ الْا عَبِي بَقِرِ صِدِّقِ رضی اللہ عنہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے فَقَالُو تو انہوں نے کہا اَلَا تَرَا مَا سَنَا تَعَائِشَةُ کہ آپ دیکھتے نہیں کہ کیا کیا حضرت عائشہ نے اپامد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالناس سے ٹھائرایا حضور علیہ السلام اور لوگوں کو وَلَيْسُ عَلَى مَاِن اور وہ نہیں ہیں پانی پر وَلَيْسَ مَاہُمْ مَاہُن اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی پانی فَجَاءَ أَبُو بَقْرٍ آئے أبو بکر رضی اللہ عنہ وَرَسُولُ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم وَادِعُون حضور علیہ السلام رکھنے والے تھے اپنا سر میری ران پر قد نامہ تحقیق سو گئے تھے فَقَالَ تو فرمایا حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالناسَ تم نے روکا حضور علیہ السلام اور لوگوں کو وَلَيْسُ عَلَى شْمَائِن اور وہ پانی پر نہیں ہیں وَلَيْسَ مَاہُمْ مَاہُن اور نہ ان کے پاس پانی ہیں فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَعَاتَ بَنِي أَبُو بَكْرٍ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے مجھ پر غصہ کیا وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ عَنْ يَقُولَ اور انہوں نے وہ باتیں کی جو اللہ نے چاہی کہ وہ کہتا وَجَعَلَ يَتْعُنُونِ بِيَدِهِ اور وہ لگے مجھے اپنے ہاتھ سے کچوکے لگانے فِي خاصِ رَتَيَّ مِرِ كُوْفْ مِن فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَتْ تَحْرُّكِ پس نہیں روکا مجھے حرکت کرنے سے اللہ مکانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی مگر حضور علیہ السلام کے میرے ران پر ہونے نے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تیمم والی آیت نازل فرمائی فَتَيَمَّمُوا فَسْنُونَ تَيَمَّمُ کیا فَقَالَ عُسَيْدُ بْنُ الْحُزَيْرِ عُسَيْدِ ابنِ حُزَيْرِ نے کہا مَا هِي أَبِي أَوَّلِ بَرْكَتِكُمْ يَا آلِ عَبِي بَكْرٍ یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے اے آلِ ابو بکر قالتف کہتی ہیں فَبَعَسْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ پس ہم نے وہ اونٹ اٹھایا کہ جس پر میں تھی فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ پس ہم نے پالیا ہے ہار اس کے نیچے وَعَنْ عِبْرَانَ بْنِ حُسَيْنِ رضی اللَّهُ وَنْهُ قَالْ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہم ایک سفر میں تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ فَسَلَّا بِنَّا سے پس آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی فَلَمَّنْ تَفَلَ مِنْ صَلَاتِهِ پس جب فارغ ہوئے اپنی نماز سے اذا ہوا بِرَجُلٍ مُعتَذِرٍ اچانک ایک آدمی تھا عَلَيْدَا کھڑا ہوا عَلَيْدَا لم يُسَلِّ مَعَ الْقَوْمِ جس نے نماز نہیں پڑھی قوم کے ساتھ فَقَالَ تو فرمایا مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ تمہیں کس چیز نے روکا اے فلان ان تسلی معا القوم کہ تم نماز پڑھو قوم کے ساتھ قَالَ اَسْحَابَتْنِ جَنَابَتٌ اس نے کہا مجھے پہنچی ہے جنابت وَلَا مَا آ حانا کہ کوئی پانی نہیں ہے قَالَ عَلَيْكَ بِسْسَعِيدِ تم پر لازم ہے مٹی فَإِنَّهُ يَكْفِي کا اس لئے کہ وہ تمہیں کافی ہے عَلَى النَّاسِ بِسَلَاسٍ ہمیں فضیلت دی گئی لوگوں پر تین چیزوں کی وجہ سے جو عِلَتْ سُفُوفُنَا کَسُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ بَنَائِ گئی ہماری صفحے فرشتوں کی صفحوں کی طرح وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدًا اور بَنَائِ گئی زمین ہمارے لئے ساری کی ساری مسجد وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا مجھے احتلام ہو گیا ایک ڈھنڈی رات میں غزوِ ذات السلاسل میں فَأَشْفَقْتُ وَنَقْتَ سِلَا پس میں ڈرہا کے میں غُسل کروں فَأَحْلِقَا پس حلاق ہو جاؤں فَتَيَمَّمْتُو تو میں نے تیمَّم کیا ثُمَّ سَلَّئِتُ بِأَصْحَابِ پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی الصبح صبح کی فَذَكَرُوا ذَلِكَ الْرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا حضور علیہ السلام کے سامنے فَقَالَ يَا عَمْرُ تو فرمایا اے عمر صلیتا تم نے نماز پڑھائی صحابے کا اپنے ساتھیوں کو وَانْتَ جُنُبٌ حَلَا کے تم جنبی تھے فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعْنِي مِنَ الْاقْتِصَالِ پس میں نے آپ کو خبر دی اس چیز کی جس نے مجھے روکا غسل کرنے سے وَقُلْتُو اور میں نے کہا اِنِّي سَمِتُ اللَّهَ يَقُولُ میں نے اللہ تعالیٰ کو سنا فرماتے ہوئے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا مَتْ مَقَتَلْ کرو اپنے آپ کو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والے ہیں فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا حضور علیہ السلام حس پڑے اور کچھ نہیں فرمایا وَعَنْ عَمَّارٍ رضی اللہ عنہ قال كُنتُ فِي الْقَوْمِ مَتْحَائِقْ قَوْمِ حِينَ نَزَلَتِ الرُخْصَةُ فِي الْمَسْعِبِ التُرَاب جبکہ نازل ہوئی رخصت مٹی کے ساتھ مسا کرنے میں اذا لم نجد الماء جبکہ ہم نپائیں پانی فَأُمِرْنَا تو ہمیں حکم دیا گیا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ تو ہم نے ایک دفعہ ہاتھ مارا چہرے کے لئے سمزر بطن اخرار الیدین ایل المرفقین پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارا ہی ہاتھوں کے لئے کونیو السمیت وَعَنْ جَابِرِنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ایک دفعہ ہاتھ مارنا ہے لِلْوَجْهِ چَهْرَے کے لئے وَضَرْبَتٌ لِلْزَّرَعَيْنِ اِلَيْلْمِرْفَقَيْنِ اور ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے بازوں کے لئے کونیو سمیت وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ ایک آدمی آیا فَقَالَ اَسَابَتْنِ جَنَابَتٌ مُجھے پہنچی ہے جنابت وَإِنِّ تَمَعَقْتُ فِي تُرَابِ اور میں لَوٹ پورٹ ہوا مٹی میں فَقَالَ تُ فَرْمَایا اِذْ رِبْحَا كَذَا اس طرح مارو وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ پَسْمَا اور مارا اپنے ہاتھ کو زمین پر فَمَسَحَ وَجْهُ تو مسا کیا اپنے چہرے کا سُمَّ ذَرَبَ بِيَدَئِهِ پھر مارا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں پھر مارے اپنے دونوں ہاتھ فَمَسَحَ بِهِمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ پس ان کے ساتھ مسا کیا قُحْنِيُ السَّمَيْتِ وَعَنْ نَافِعِن قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضی اللہ عنہ عن التیمم میں میں نے ابن عمر سے سوال کیا تیمم کے بارے میں فَضَرَبَ بِيَدَئِهِ الْأَرْضِ پس مارا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر وَمَسَحَ بِهِمَا يَدَئِهِ وَوَجْحَهُ پس مسا کیا اس کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں اور اپنے چہرے کا وَزَرَبَ زَرْبَةً اُخْرَا اور مارا ایک اور مرتبہ ہاتھ مارنا فَمَسَحَ بِهِمَا زِرَاعِهِ پس مسا کیا ان کے ساتھ اپنے بازوں کا وَعَنْهُ أَقْبَلَهُ وَعَبْدُ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ وہ اور عبداللہ بن عمر آئے جرف سے حتی اذا کانا بالمربد حتی کہ جب وہ مربد میں تھے نزل عبداللہ عبداللہ بن عمر اترے فَتَيَمَّمَا سَعِيدًا طَيِّبًا فَسْتَيَمُمْ کیا پاک مٹی سے فَمَسَحَ بِوَجْهِ وَيَدَئِهِ پس مسا کیا اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت وَعَنْ سَعِلِن وَعَنْ سَعِلِمِن عَنْ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہو کانا اذا تیمم جب تیمم کرتے زَرَبَ بِيَدَئِهِ ذَرْبَتًا تو مارتے اپنا ہاتھ ایک مرتبہ مارنا فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ پس مسا کرتے اس کے ساتھ اپنے چہرے کا ثُمَّ زَرَبَ بِيَدَئِهِ ذَرْبَتًا اُخْرَا پھر مارتے اپنے دونوں ہاتھ ایک اور مرتبہ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَئِهِ پھر مسا کرتے ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کا اِلَى الْمِرْفَقَئِنِ کوہنیوں سمیت وَلَا يَنْفُضُ يَدَئِهِ مِنَتْ تُرَابِ اور نہیں جھارتے تھے اپنے دونوں ہاتھ مٹی سے